فقہ مسئلہ بھی قرآن و حدیث سے لئے گئے ہیں جوادہ غلط نہیں ہے اگر غلط ہے تو وضعات کیجئے یہ ساری وضعات سے میں کر چکا ہوں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلو قبل صلاة المغرب سلو قبل صلاة المغرب مغرب سے پہلے نماز قوا کرو مغرب سے پہلے نماز قوا کرو مغرب سے پہلے نماز قوا کرو تین مرتبہ آپ نے فرمایا وہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرش سے پہلے نماز پڑھاتا رو تو اب یہ کہاں فرماتے ہیں آپ لمن شاہ جو چاہے یعنی آپ نے فرضیت کو ساکت کر دیا خود اسے کہتے ہیں قرینہ سارفہ اگر آپ یہ کہتے ہیں مغرش سے پہلے نماز پڑھا کرو تو نماز پڑھنا فرض ہو جاتا لیکن آپ نے کہا جائے لمن شاہ جو چاہے پڑھ لے اس کا مطلب یہ ہوا قرینہ سارفہ حدیث میں ہوتا ہے انسانوں کے اقل میں نہیں ہوتا قرینہ سارفہ یہ ہے قرینہ سارفہ جس نے اس کی فرضیت کو ساکت کر کے اس نماز پڑھ لیا اس کو یہ آپ نے لمن شاہ کیوں کہا اسی لئے کہا کہ فرض نہ ہو جائے لمن شاہ تراہیتا اینجب تخزہان ناظر سنتا لفظ موجود ہیں آگے صحیح بخاری میں کہ آپ نے اس لئے کیا آپ نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ کہ لوگ اس کو سنت میں بنا سمجھ لیں سنت سے اٹھا کر اس کو نفل کے خانے میں ڈال دیئے کہیں گے آپ اب یہ سنو قبل سلات المغرب یہ الفاظ صحیح بخاری میں موجود ہیں دو رکعت آف پڑھ سکتے ہیں اللہ کا رسول جاتے کے زمانے صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے وہ صحیح بخاری دیکھ لیے اور کتابیں دیکھ لیے آپ کو سن جگہ ملے گا حتیٰ کہ آنے والا ہی سمجھتا تھا کہ شاید یہ لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں سرد نواز ہو چکے اتنے کسرت سے یہ دو سلکتیں پڑھی آتی تھی مغرب کے فرس سے پہلے آج ہنفی مذہب میں کیوں نہیں پڑھی آتی ہیں کیوں ان کو کہا تھا کہ ناجائز ہیں بتائی آپ یہ ایک مثال اور دے دی میں اب بست کا بھی ہو چکا بہت سے مثالیں فرم کی ایک اور مثال لیجئے صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز میں سور فاتح پڑھتے تھے صحیح بخاری میں یہ بھی ہے کہ وغیر سور فاتح کی کوئی نماز نہیں ہوتی یہ دون حدیثیں آپ سنویں ہنفی مذہب میں نماز جنازے میں سور فاتح نہیں فرد نہیں یعنی بغیر سور فاتح کی نماز نہیں ہوتی یہ سنت نہیں ہے ہنفی مذہب میں نہیں ہے اب یہ حدیث مطابق ہے